آج ہے اکتیس اگست اور آج ہمارے شہاب بھائی کے سفر کو پورے اکان نوے دن ہو چکے ہیں تو پیارے بھائیو میں آج کی اس ویڈیو میں شہاب بھائی کے حوالے سے پوری پوری جانکاری آپ کو دینے کی کوشش کروں گا تو ناظرین چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل جلوائی نوری کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بلائے کرم چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھی بلائے کرنے کو پریس کر دے تاکہ ہماری ہی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو ناظرین کل تھی تیس اگست اور تیس اگست کو شہاب بھائی نے سردار شہر سے اپنا شفر شروع کیا اور ایک چوکہ دینے والا سفر شروع کیا تو ناظرین اس وقت شہاب بھائی چورو زیلا کے اندر سفر کر رہے ہیں تو چورو زیلا کے لوگ انتظار کرتے رہے کہ شہاب بھائی اب سفر شروع کریں گے کہ شہاب بھائی اب سفر شروع کریں گے مگر ایک چوکہ دینے والا سفر جو شہاب بھائی نے شروع کیا کہ لوگ انتظار کرتے رہے اور شہاب بھائی نے قریب رات کے دو بجے اپنا سفر شروع کیا اور آگے کے طرف چل پڑے شہاب بھائی آگے کے طرف چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں قریب چار بجے ایک گاؤ آتا ہے جن کا نام حریہ سر ہے حریہ سر گاؤ سے آپ کا گزر ہوتا ہے آپ چلے جا رہے ہیں کہ قریب پانچ بجے راستے میں ایک پیٹرل پم آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں اسی میں ہمارے شہاب بھائی اسی پیٹرل پم کے اندر نمازیں فجر آدھا کرتے ہیں ماشاء اللہ ہمارے شہاب بھائی نماز کے پاوند ہے خود بھی نماز ادا کرتے ہیں دوسروں کو بھی دعوت دیتے ہیں الحمدللہ ہمارے شہاب بھائی نے آج کی نماز فجر اسی پیٹرل پم پہ ادا کیا نماز فجر کے بعد ہمارے شہاب بھائی نے اپنا سفر آگے شروع کیا تو چلتے گئے چلتے گئے قریب آٹھ بجے یا سارے آٹھ بجے ایک گاؤ آتا ہے جن کا نام صدا سر ہے اس صدا سر گاؤ کے اس ہوتل میں آپ نے قیام کیا اور دو پہر تک اسی ہوتل میں رکے رہے اس ہوتل کا نام تھار میٹ وے ہے ہمارے شہاب بھائی سردار شہر سے سفر کرتے ہوئے اس گاؤ یعنی صدا سر گاؤ میں کھل ملا کے تقریبا 35 کلومیٹر کا سفر کیا اور یہی رکے رہے ہمارے شہاب بھائی کے ساتھ کل کی تاریخ میں جو جو پیاری پیاری باتیں ہوئی وہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اگر آپ کے پاس وقت ہے تو ایک بار پوری ویڈیو کا آپ ضرور دیکھ لیں اس سے آپ کے دل میں شہاب بھائی کے لئے یقینا محبت پیدا ہوگی ہاں جس ہوتل میں ہمارے شہاب بھائی رکے ہے جس کا نام تھار میٹ وے ہے ہوتل کے باہر آپ کے دیوانی آپ کے چاہنے والے ایک جمع گفیر کی تعداد میں آپ کے انتظار میں تھے تو شہاب بھائی ہوتل سے باہر آئے لوگوں سے سلام و کلام کیا مسافہ کیا پھر لوگوں سے آپ نے عرض کیا آپ نے کہا کہ آپ لوگ نماز کی پاوندی کریں اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو تو آپ نماز کی پاوندی کریں کے بعد لوگوں نے شہاب بھائی سے عرض کیا کہ بھائی جب آپ سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے جب آپ روزہ رسول پر حاصر ہوں گے تو ہم سارے غلاموں کا آپ سلام پیش کر دینا ماشاءاللہ لوگوں کی اس پیاری ادا اور فرمائش پر میں قربان جاؤں یقینا ہماری بھی شہاب بھائی سے گزارش ہے کہ آپ جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے تو ہمارے لئے عالم اسلام کے لئے پوری معنوطہ کے لئے آپ دعائے کریں تو پیارے دوستو آپ میں سے کون کون حضور کو سلام کہنا چاہتا ہے وہ کمنٹ ضرور کریں اس کے بعد جو تیسری بات سامنے آئی ہے کہ ایک بھائی نے ہمارے شہاب بھائی کو نات پاک سنائی وہ بھی مدینہ کے سفر کے تعلق سے اس نات کا ایک مصرہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ میرے مولا یہ ناچیز بندہ تیرا میرے مولا یہ ناچیز بندہ تیرا گھر سے پیدل چلا یہ مدینہ سفر ہے تو پیارے بھائیوں ایسی ہی کچھ نات پاک سنائی جسے سن کر شہاب بھائی کا دل بہت خوش ہو گیا اور وہاں جتنی لوگ حاضر تھے سب کا دل خوش ہو گیا سب نے اس بھائی کو دعائے دی پیارے دوستو اس کے بعد جو بات سامنے آئی کہ کل کے سفر کے اندر اسکول کے کچھ بچے ملے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں تو شہاب بھائی جیسے کمزوروں سے ملتے ہیں لاچاروں سے ملتے ہیں ویسے ہی بچوں سے بھی محبت کرتے ہیں تو اسکول کے جو بچے ملے ان سے آپ نے باتیں کی محبت کیا اور ان کے ساتھ تصویر بھی کھچوائے تو ناظرین شہاب بھائی کے کل کے سفر سے ہمیں جو پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کمزوروں پر شفقت کا ہاتھ رکھے بچوں سے محبت کرے لاچاروں پر رحم کرے اور سب سے بری بات کہ نماز کی پاوندی کرے بے شک رب کی رضا نماز ہی میں ہے اگر آپ رب کی رضا چاہتے ہیں رب کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نماز قائم کریں ناظرین میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی شہاب بھائی کے حق میں دعا کرتے رہے کہ اب انقریب واگہ بورڈر پہنچنے والا ہے کل جب ایک بھائی سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہاں سے واگہ بورڈر تین سو کل میٹر ہے تو اب زیادہ دن نہیں ہے اب ہمارے شہاب بھائی بری تیزی کے ساتھ پاکستان میں بھی داخل ہو جائیں گے اور ہم شہاب بھائی سے بھی گزارش کرتے ہیں کہیں نہ کہیں یہ ویڈیو شہاب بھائی بھی ضرور دیکھ رہے ہوں گے اگر شہاب بھائی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی ہم سب کے لیے دعائے کریں عالم میں اسلام کے لیے دعائے کریں اور بالخصوص جب گمبدِ خجرہ کی جالیوں کے سامنے رہے تو پوری مانوتہ کے لیے ہم سب کے لیے آپ دعائے کریں ہمارا سلام پیش کر دیں تو ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اس سے آگے صدا سرگاؤ سے جب سفر شروع کریں گے تو انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں میں پوری جانکاری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر آ جاؤں گا تو ناظرین آج کی اس ویڈیو کو یہی پر اینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسے اور ٹاپک کے ساتھ جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ